بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بڑی اپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت زیادہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہیں بہت زیادہ چیزوں کے اوپر کلیریٹی جو ہے وہ ہمیں ملی ہے یہ ساری خبریں جو ہیں یہ پاکستان کے فارما ائر چیف سحیل امان صاحب کی طرف سے ہیں سحیل امان صاحب نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کے اوپر بات کی انہوں نے پاکستان کے پروجیکٹ ازن کے اوپر بات کی جی ٹونٹی کے اوپر بات کی اور جی ٹین سی کے اوپر بات کی سحیل امان صاحب نے بتایا کہ پاکستان ائر فورس جو ہے وہ تقریباً پچاس جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 جہاز جو ہیں ان کو انڈکٹ کرے گی اگر اس کو ضرورت پڑے گی تو پاکستان ائر فورس پچاس مزید جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک 3 جہازوں کو انڈکٹ کر سکتی ہے یعنی کہ پچاس جہاز ہوگے بلوک 1 کے پچاس جہاز ہوگے بلوک 2 کے پچاس جہاز ہوگے بلوک 3 کے یہ تقریباً 150 جہاز بن گے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک آپشن ہمارے پاس اور بھی ہے کہ ہم پچاس اور جہاز جو ہیں نہ وہ بلوک 3 کے انڈکٹ کر سکتے ہیں بلوک 2 کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بلوک 2 کے تمام جہازوں کو جو ہے وہ بلوک 3 کی کنفیگریشن کے اوپر اپگریٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ پاکستان ائر فورس کے جتنے بھی بلوک 2 کے اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈرز ہیں ان کے اندر بھی ایسا ریڈار جو ہے اس کو لگا دیا جائے گا اور انڈ سیم گوز فور بلوک 1 یعنی کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان ائر فورس کے جتنے بھی جی ایف سیونٹین تھنڈرز ہیں ان کے اوپر ایسا ریڈارز جو ہیں ان کو لگا دیا جائے گا سوہیل امان صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ جی ایف سیونٹین تھنڈر کو کہاں پہ ریڈ کرتے ہیں تو سوہیل امان صاحب کا جواب یہ تھا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک 2 کو میں دس میں سے چھ مارکس دیتا ہوں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک 3 کو میں دس میں سے آٹھ مارکس دیتا ہوں اور جی ٹین سی کو میں دس میں سے ایٹ پائنٹ فائی مارکس دیتا ہوں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے دیکھیں یہ پاکستان کے فارمر اے چیف کہہ رہے ہیں ان کی بات کو ہمیں سب سے زیادہ بزن دینا چاہیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلوک 2 اور بلوک 3 کے اندر کافی زیادہ ڈفرنس ہے جبکہ بلوک 3 اور جی ٹین سی کے اندر وہ کو بہت زیادہ ڈفرنس موجود نہیں ہے جو تھوڑا سا ڈفرنس ہے جی ٹین سی اور بلوک 3 کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اندر وہ یہی ہے کہ جی ٹین سی کا انجن بڑا ہے اس کا سائز اوورال بڑا ہے جس کی وجہ سے جی ٹین سی جو ہے وہ زیادہ ویپنز کیری کر سکتا ہے اس کے ہارٹ پوائنٹ زیادہ ہیں اور وہ اس کے اندر زیادہ فیول آ سکتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ زیادہ دور تک جو ہے وہ مار کر سکتا ہے یہ جو مارکنگ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بیسیکلی سوہیل امان صاحب نے خود دی ہے اس کے بعد اندر نے جی ٹین سی کے بارے میں بتایا کہ یہ جو جی ٹین سی آج آپ جس حالت میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تمام کی تمام انپوٹ جو ہے وہ پاکستان ائر فورس کے پائلٹس کی ہے دیکھیں یہ بات میں آپ کو ہمیشہ پہلے بھی بتاتا آیا ہوں کہ آلدھو چائنیز ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ ساؤنڈ ہے بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن چائنیز جو ایک چیز لیک کرتے ہیں وہ ہے ان کا کومبیٹ ایکسپیرینس پاکستان ائر فورس ٹھیک ہے اتنی زیادہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہ ہو پاکستان ائر فورس کے پاس اتنی زیادہ فنڈز نہ ہو ڈیفینیٹلی نہیں ہے لیکن ایک چیز جس میں پاکستان ائر فورس جو ہے وہ چائنیز سے بہت زیادہ آگے ہے وہ ہے ان کا کومبیٹ ایکسپیرینس پلس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ائر فورس جو ہے ویسٹن جہاز استعمال کرتی رہی ہے جیسا کہ ایف سکچین جیسا کہ ایف ون زیرو فور میراج تیارے پاکستان ائر فورس استعمال کرتی رہی ہے تو پاکستان ائر فورس کو ان ویسٹن تیاروں کے ایویونکس کے بارے میں بہت زیادہ نالج ہے پاکستان کے ویسٹ کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بھی بہت اچھے تھے اور پاکستان ان ویسٹن کمپنیوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹیو بھی تھا جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس کے پرسنیل کا جو نالج ہے وہ چائنیز ائر فورس کے پرسنیل سے کافی زیادہ ہے کیونکہ چائنیز نے ابھی تک ایس سچ کومبیٹ نہیں دیکھی ہوئی پاکستان ائر فورس کو ہر وقت ایچ کے اوپر رہنا پڑتا ہے 2019 کے اندر پاکستان اور انڈیا کی ایک سکرمش ہوئی تھی جس میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے طرف سے ایک اٹیک کیا گیا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ائر فورس نے اس کا جواب دیا تو پاکستان ائر فورس جو ہے اس کا کومبیٹ ایکسپیرینس چائنہ سے بہت زیادہ ہے اور ویسٹن جہازوں کا ایکسپیرینس بھی پاکستان ائر فورس کا بہت زیادہ ہے تو سحیل امان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ چائنہ نے جے ٹین کے اندر جتنی بھی امپروومنٹ اور جتنی بھی اپگریٹس کی ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان ائر فورس سے انپوٹ حاصل کر کے تو انہوں نے کی ہیں جے ٹین کے بارے میں سحیل امان صاحب نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ پاکستان ان کو لینے جا رہا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جے ٹین جہاز نہیں لینا چاہیے اور پاکستان کو دو سو پلس جے اف سیونٹین تھنڈر کا فلیٹ جو ہے اس کو کھڑا کرنا چاہیے اور اس کے بعد پاکستان کو جے ٹوینٹی کی طرف جانا چاہیے پروجیکٹ ازم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب اس پروجیکٹ کو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ تقریبا پندرہ سال کے اندر پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے تین سال جو ہے وہ گزر چکے میں ہیں سوہیل صاحب نے اس حوالے سے بتایا کہ دس سے بارہ سال جو ہے ابھی پروجیکٹ ازم کو کمپلیٹ ہونے میں لگیں گے یعنی کہ پاکستان کا جو فف جنریشن جہاز جس کے اوپر پاکستان ورکنگ کر رہا ہے اس کو کمپلیٹ ہوتے جو ہے وہ تقریبا دس سے بارہ سال جو ہے کا ٹائم ابھی درکار ہے اس کے بعد سوہیل صاحب نے بتایا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جی ٹوینٹی کے اوپر چائنہ نے اس وقت ایکسپورٹ بین لگایا ہوا ہے چائنہ جی ٹوینٹی جہاز کسی بھی کنٹری کو جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کرے گا لیکن سوہیل صاحب نے بتایا کہ پاکستان نے چائنہ سے یہ اجازت حاصل کر لی ہے کہ اگر پاکستان کو ضرورت پڑے تو پاکستان چائنہ سے یہ جی ٹوینٹی جہاز جو ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان جی ٹی ون کی طرف نہیں جائے گا اور پاکستان ائر فورس جو ہے وہ جی ٹوینٹی کو پرچیز نہیں کرے گا دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آل دو جی ٹوینٹی بھی ایک بڑا جہاز ہوگا دو انجن والا جہاز ہے لیکن پاکستان ائر فورس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور پاکستان ائر فورس نے جی ٹوینٹی بھی بجائے جی ٹوینٹی کو جو ہے وہ پریفر کیا ہے کیونکہ جی ٹوینٹی جو ہے وہ ایک زیادہ بڑا جہاز ہے زیادہ اس میں فیول آ سکتا ہے وہ زیادہ ویپنز لے کے جا سکتا ہے لیکن جی ٹوینٹی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جی ٹوینٹی کو پاکستان کو ایک سٹاپ گیپ سلوشن کے طور پر استعمال کرنا چاہیے یعنی کہ سب سے پہلے تو پاکستان کو اپنے پروجیکٹ عظم کی طرف توجہ دینی چاہیے جو جہاز اس سے نکل کے سامنے آئے اس سے اپنی آپریشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے لیکن اگر ان دس سے بارہ سال کے عرصے میں پاکستان کو کسی ایسے جہاز کی ضرورت پڑتی ہے اپنی آپریشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے تو پھر پاکستان کو جی ٹوینٹی کی طرف جانا چاہیے یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایف کی تنکنگ یہ ہے کہ اگر پی ایف نے کوئی جہاز لینا ہی ہے فیفت جنریشن والا کسی دوسرے ملک سے تو ایک چھوٹا جہاز کی بجائے پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے جہاز کی طرف جائے تاکہ اس سے پاکستان جو ہے وہ اپنی کپیبلیٹیز کو مزید بڑھا سکے اس وجہ سے پاکستان نے جی تھرٹی ون کے آئیڈیے کو جو ہے وہ سکرپ کر دیا دیکھیں ایک آبیسی بات ہے کہ اگر پاکستان چائنہ کو ہیلپ کرتا ہے اس کے جی ٹین کی ڈیولپمنٹ کے اندر اس کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ڈیولپمنٹ کے اندر جی ایف سیونٹین تھنڈر کو چائنہ جو ہے وہ ایز این ایکسپورٹ جہاز دیکھتا ہے چائنہ اس سے پیسے بنانا چاہتا ہے اپنی ائر فورس میں وہ استعمال نہیں کرتا ہے یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن اس جہاز کو وہ دنیا کو بیچ کے اس سے بہت زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے کیونکہ جتنے زیادہ جی ایف سیونٹین تھنڈر چائنہ سیل کر سکتا ہے اتنے زیادہ جی ٹین نہیں سیل کر سکتا جی ٹین ایک بڑا جہاز ہے بہت سی ائر فورس کی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک چھوٹا جہاز ہے اور بہت سی ائر فورس جو ہے جو اس وقت ایف سیون جمبک ٹونٹی ون استعمال کر رہی ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ویٹ کا جہاز جو ہے وہ ان کے لیے ایک پرفیٹ جہاز ہے تو اگر پاکستان ائر فورس چائنہ کی ہیلپ کرتا جی ایف سیونٹین تھنڈر کی اپگریڈ کرنے میں جی ٹین کی اپگریڈ کرنے میں تو اس وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ چائنہ سے یہ بات منوالی ہے کہ وہ پاکستان کو جی ٹونٹی کو ایکسپورٹ کرے پاکستان نے یہ اجازت لے لی ہے چائنہ سے کہ اگر پاکستان ائر فورس کو ضرورت پڑے تو چائنہ جی ٹونٹی جہاز جو ہے وہ پاکستان کو ایکسپورٹ کرے گا اور جو ایکسپورٹ بین اس نے جی ٹوئنٹی کے اوپر لگایا ہو ہے وہ اس کو اٹھائے گا اور پاکستان کو یہ جہاز جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گا تو دوستو ویڈیو کو سم اپ کرتے ہیں میں آپ کو پوائنٹس میں یہ ساری امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ دوبارہ بتا دیتا ہوں نمبر ون کہ پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے پچاس جہاز بنائے گا لیکن اس کے پاس اپشن موجود ہوگی پچاس اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک تھری جہازوں کی اور اگر اس کے پاس پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو پاسیبلیٹی یہ ہے کہ پاکستان بلوک فور کی طرف بھی جائے تمام بلوک ون اور بلوک ٹو کے جہاز جو ہیں ان کو بلوک تھری کے اوپر اپگریٹ کیا جائے گا بلوک ٹو کو انہوں نے دس میں سے چھ مارکس دیئے بلوک تھری کو انہوں نے دس میں سے آٹھ مارکس دیئے جی ٹین سی کو انہوں نے دس میں سے ساڑھے آٹھ مارکس دیئے جی ٹین سی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جی ٹین سی جو ہے وہ نئی پرچیس کرنا چاہیے اس کی جگہ پہ پاکستان کو دو سو پلس جی ایف سیونٹین تھنڈر جو ہے ان کو انڈکٹ کرنا چاہیے اور اگر پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر پاکستان کو جو ہے وہ جی ٹوینٹی کی طرف جانا چاہیے اس سے میں یہ اخص کر رہا ہوں کہ پاکستان نے جی ٹی ون کو جو ہے وہ رول آؤٹ کر دی ہے اور جی ٹوینٹی کو جو ہے وہ پسند کی ہے اور پاکستان ائر فورس نے جی ٹوینٹی کو ایز این سوپ گیپ جو ہے وہ اپروف کی ہے پروجیکٹ ازم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً پندرہ سال کا پروجیکٹ ہے اس کو تین سال گزر چکے میں ہے دس سے بارہ سال کے اندر انشاءاللہ پروجیکٹ ازم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو بیچ میں ضرورت پڑتی ہے تو آپ جی ٹوینٹی جہاز پرچیس کر سکتے ہیں چائنا نے اس کی پاکستان کو اجازت دے دی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفیلی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ